نمسکار کوبرا پوس کے انڈیپٹ لائیو میں آپ کا سواکت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگ آج ہم نے مدہ اٹھایا ہے تین طلاق کا تین طلاق کو اب مانتہ مل گئی ہے دیو بند سے فتوہ جاری ہوا ہے اور دلی کی فتح پوری مسجد نے اسے ویدہ قرار دے دیا ہے اور فتوے میں کیا لکھا ہے کہ اگر آپ میسج میل اور ای میل کے ذریعے یا پھر خط بھیج کر بھی تین بار طلاق بول سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو طلاق ہے وہ مانیہ ہو جائے گا میرے ساتھ اس چرچہ میں موجود ہوں گے ہمارے سینئر جنرلسٹ اقلاق اقلاق آپ سوچانا چاہیں گے آپ بھی ایک مسلم ہیں تین طلاق کے معاملے کو سب سے پہلے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں تین طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ بالکل ہی غلط مسئلہ ہے اور آج معاملہ ہم جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتی ہے یعنی کہ جنڈر اور بائیولوجی دونوں میں فرق ہوتا ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو بائیولوجی نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ آپ ایک میل کو فیمیل نہیں بنا سکتے ہیں آپ فیمیل کو میل نہیں بنا سکتے ہیں یہ کہ جہاں تک جنڈر کی بات ہے اس لئے ہم نئے اٹم دے کے آئے ہیں جنڈر جس کو ایڈرس کیا جا سکتا ہے جس کو ریورسیبول ہے جو کہ ایکوالٹی کی بات کر سکتا ہے تو اگر پرانی سوسائٹی میں پرانے لاز میں پرانی جگہوں پر ایکوالٹی کی بات نہیں تھی تو آج کی سوسائٹی میں ایکوالٹی کی بات ہونی چاہیے اور اگر تین طلاق جیسے مددے تین طلاق جیسے مسئلے تین طلاق جیسے باتیں ہوتی رہتی ہیں یا میسج پہ ایس ایم ایس پہ یا خط کے ذریعہ آپ طلاق دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایکوالٹی کو دبانے والی بات ہے اور میلاؤں کے رائٹس کا حنن ہے تو اس وجہ سے اس کو میں سمجھتا ہوں گا گوھروں کی ختم کیا جانا چاہیے اور جو بھی مسلم پرسنل لاو بورڈ کہہ رہا ہے یا میم ایم کہہ رہی ہے یا جو ہے فتح پوری مسجد کہہ رہی ہے وہ ایک دمی غلط فیصلے ہیں ایکلاق بات دلچسپ یہ ہے کہ ایم ایم کہہ رہی ہے مسلم پرسنل لاو بورڈ کہہ رہا ہے سرکار سے ایک دم خلاف ہے لیکن بڑی بات جو جا کے اٹک جاتی ہے وہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا دھارمک مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں نہ تو سرکار ہستک شیپ کرے اور نہ ہی سپریم کورٹ اس میں کوئی دخل انداز ہی کرے تو تین طلاق کا معاملہ دھرم سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے دیکھیں تین طلاق کا معاملہ جو دھرم سے جوڑا جا رہا ہے تو اس میں بھی جو اپنینس ہیں ان میں ڈیفرنس ہے جیسے کی جو پنچائت ہے اس میں بھی آپ اپس میں ڈیویجن ہو چکا ہے اپنین کو لے کے آپ اپس میں ڈیوائیڈ آ چکا ہے اور پنچائت والے بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو قرآن ہے اس میں اس طلاق کو بہت غلط بتایا گیا ہے بہت خراب بتایا گیا ہے بہت ہی گرا ہوا بتایا گیا ہے اس وجہ سے اس طلاق سے بچنا چاہیے بہت جو قرآن ہے اس کو انٹرپرٹ کرنے والے لوگ کون ہیں آپ اس کو دیکھئے تو جو انٹرپرٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ مائیم جیسے لوگ ہیں وہ پتھے پوری مسجد والے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ دیوبند والے لوگ ہیں کیونکہ بہت ہی کٹرپنتی لائن پر چلتے ہیں بہت ہی ایکسٹریمیسٹ لائن پر چلتے ہیں تو اگر موڈریشن کی بات آپ کریں موڈریشن کی بات کریں تو اس میں اس کو ہمیشہ سے غلط بتایا گیا اور ہمیشہ تین طلاق کی بات تو چھوڑی اس طلاق کو ہی غلط بتایا جاتا ہے جو کہ قرآن سے کہتے ہیں جو موڈریشن کو فالو کرنے والے ہیں کہ یہ ثابت بھی ہے اس کے باوجود بھی جو ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ نہیں مانتے ہیں جو کٹرپنتی ہیں وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کن لائن کو فالو کرنا ہے کن باتوں پر چلنا ہے اور کن نظیر کو مان رہے ہیں اچھا اکلاق جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ تین طلاق کا مددہ ٹھیک آپ نے دھرم سے جوڑ دیا ہے کہ دھرم آپ نے کہہ دیا ہے تاکہ کوڈ رسم ہستقشیپ نہ کریں سرکار ہستقشیپ نہ کریں اس لئے آپ نے بول دیا کہ یہ ہمارا دھرمی کے معاملہ ہے لیکن خود مسلم مہلاؤں کا یہ کہنا ہے کہ مہلاؤں کے عدیقاروں کو حانا نہیں ہے اور سرکار بھی یہی کہتی ہے کہ ایک مہلہ جو اپنے ساتھ اپنی خوشیاں اپنے سپنے لے کر اپنے سسرال پہنچی ہیں اگر اس کا پتی بے وفا ہے اور اس کے کسی گیر مہلہ سنبند ہے تو بھی وہ تین طلاق تین بار بول سکتا ہے اور اس پر اس کا ڈیوورس ہو جانا کتنا صحیح ہے دیکھیں مسلم مہلہ ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اواز اٹھائی ہے یہ مسلم مہلاؤں نے یہ اٹھائی ہے جب سب سے پہلے جو تین طلاق کا ویروت کیا گیا ہے وہ ایک مسلم مہلہ نہیں کیا ہے جو آج ماملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے اس کے پیچھے مسلم مہلہ کا ہاتھ ہے اس کا بار بار یہ کہنا ہے یہ ہمارے ادھکاروں کا حانن ہے یہ ایک مہلہ کے ادھکاروں کا حانن ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں بہت سی آجکایاں آئیں ہیں اور ان یاجکہوں پہ ہی کاروائے سپریم کورٹ نے کی اور سپریم کورٹ نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے جو تین طلاق کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ الہاباد کورٹ نے بھی اس بات کو غلط ثابت کیا ہے الہاباد ہائی کورٹ نے جو ظاہر تھی بات ہے کہ ہاں جو یاجکہ ہیں ہم انہی پہ کام کر رہے ہیں اور یاچکاؤں کے ذریعے ہی جو ہم کسی بھی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور یہ کوٹ کسی بھی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اگر ہم ایک ڈیموکریسی میں ایک پرجا تندر میں ہے تو ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا سپریم کورٹ فیصلے سناتی ہے لیکن یہاں تو جو سب سے بڑا پیچ اٹکا ہے وہ یہ ہے کہ دھارمک مسئلہ ہے سرکار بھی دور رہے اور سپریم کورٹ بھی دور رہے لیکن دیش کی سب سے بڑی عدالت ہر فیصلے لینے والی عدالت اور اس کی اتنی بڑی اوہلنا کس نظرے سے کس نظرے سے دیکھتے ہیں کیا دیش میں کوئی دھرم ایسا ہے جو عدالت دیش کی سب سے بڑی عدالت کو ہی کنڈنٹ آف کورٹ کے جہت وہ کر جائے دیکھیں مسلم پرسنلہ بورڈ جو ہے وہ بھی لاس پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ لاس سمیدھانک ہونے چاہیے اس بات کو مانا جانا مانا گیا ہے پہلے اس کے بعد ہی مسلم پرسنلہ بورڈ فارم ہونے کی اجازت دی گئی ہے جو کہ گورنمنٹ کے سمیدھان کے دریئے ہی ہے تو اگر مسلم پرسنلہ بورڈ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ آسام ایدھانک ہے جو کہ غلط ہے جو کہ انکانسٹیوٹیوشنل ہے تو ظاہر تی بات ہے کہ اسے نہیں مانا جائے گا اور کورٹ کو اس بات کا پورا رائٹ ہوگا جو مسلم پرسنلہ بورڈ کے جو بھی فیصلہ اس کو نہ مانے اور اس کے خلاف جا کے بات کرے آگئے ہے اچھا اگلا ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ہائی کوٹ علابات ہائی کوٹ نے کہا تھا کی کوئی بھی لوگ کوئی بھی کمیونٹی سپریم کوٹ سے بڑھ کر نہیں ہے سب سے پہلے سروچ عدالت ہے یہی بجائے ہے کہ سروچ عدالت نام دیا گیا ہے یعنی سب سے اوپر سروپری سب سے اوپر سپریم کوٹ ہے تو کوئی بھی سمیدھان الگ سے کچھ ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر کی بات کرے تو ہائی کورٹ بھی یہ بات کہہ چکی ہے سرکار یہ بات کہہ چکی ہے اور کورٹ میں بھی اپنے آپ یہ بات ہو چکی ہے کہ ہندو مسلم پرسنل لوگ اور جو ہے وہ ہمارے نینڈے کی ابھیلہ نہیں کر سکتا کیونکہ عدالت سربوں پر ہی ہے لیکن عدالت کی نہیں مانتے اب بات دیچرس یہ بھی ہے کہ جس خبر کے بعد یہ بات سامنے آئے گا ہریانہ کی خبر ہے کہ جہاں اس طرح کی بات سامنے آئی ہے فتوہ جاری کیا گیا ہے اس کے بعد سے مسلم جو ہیں وہ دو خیمے میں بڑھ گئے ہیں ایک وہ ہے جو پکش میں ہیں اس کے ایک وہ ہے جو پکش میں نہیں ہیں تو اس ویباجن کو کس طریق سے دیکھتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ویباجن ہے وہ آپ جو بھی لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں یا تین تلاک کی بات کرتے ہیں جو جنہیں انفلوینسز میں ہیں وہ انفلوینسز جو ہیں مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے ہیں اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ اگر صرف اسلام کے نام پہ دھرم کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے تو غلط ہے جو کہ آپ ایک نیشن میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈائیورسٹی ہے جہاں پہ الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں تو آپ کو ظاہر جی بات ہے کہ نیشن کو دیکھنا ہوگا اور نیشن کا جو کانسٹیٹوشن اس کو دیکھنا ہوگا اور جو کانسٹیٹوشن پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ایک جوٹ ہوتے ہیں اس سپریٹ کو لے کے آنا ہوگا اس بات کی اجازت دیتی ہے کورٹ کو کہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کورٹ کو پورے طور سے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے اور اس طرح کے جو پرانے روڑی وادی وچار ہیں ان کو کنڈم کرے اچھا بیتے اکٹوبر کی بات ہے سات اکٹوبر کو کین سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک حلاف نامہ دائر کیا تھا سرکار کا کہنا تھا کہ وہ ٹرپل طلاق کا ویروض کرتی ہے کینڈر نے کہا کہ جنڈر ایکویلٹی اور مہیلہ کی گریمہ ایسی چیزیں ہیں جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بڑی بات ہے ایک بڑا بیانے سرکار کی طرف سے اور ایک سبق ہے سوسائیٹی کے لیے کہ جہاں آج مہیلائیں چاند تک پہنچ چکی ہیں سپورٹس میں اول درجے پہ ہے حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریو اولمپکس ہوئے اور اسی دیش میں آزادی کے ستر سالباد ایک تصویر ایسی ہے کہ پورش پردان سماج بن چکا ہے مطلب پورشوں کا ورچسو ہے کہ وہ جب چاہے ایک عورت کو طلاق دے سکتے ہیں چاہے ان کا کتنا بڑا پریواہ کچھ بھی ہو ایک طرح سے حنان بھی ہی ماں سکتے ہیں جی جو جنڈر ایکویلٹی کی بات ہے وہ جنڈر کی ایکویلٹی کی بات ہے وہ اس طرح سے نہیں کی پیٹی آرکی ہے یا پورش پردان سماج ہے تو ہم اس کو میٹی آرکی میں بدل دیں یعنی کی ماں ماطرد پردان سے سماج بنا دیں اور جو محلہ ہے اسی کو ورچس دے دیں اور پورش کا ورچس نہ ہو کیونکہ جب بھی ہم جنڈر کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں ایکویلٹی ورڈ لگاتے ہیں نہیں سمانتا ہونے چاہے اگر پورش باہر جا سکتا ہے تو محلہ بھی باہر جا سکتا ہے اگر پورش جواب کر سکتا ہے تو محلہ بھی جواب کر سکتا ہے پورش سماج میں گوھروں کے ساتھ سر اٹھا کے ساتھ چل سکتا ہے تو محلہ بھی چل سکتی ہے تو اس وجہ سے جو بھی روڑوادی یا فیتھ پہ چلنے والے ویچار ہیں ان کو ہم نہ مان کے جو رومان لاؤ ہے یا جو اکوڑ کا لاؤ ہے اس کو مانتے ہیں اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوجک پہ ہوتے ہیں تو ہم کو لوجک کو ہی ماننا ہوگا جو کہ آج کی سماج کا پرائیم ٹول ہے فیصلہ سنانے کا اور پہلے جو فیصلے ہوتے تھے وہ فیتھ پہ ہوتے تھے جن کو ہم اب نہیں مان سکتے ہیں اچھا اکلا اگر بات کریں کنٹلیجن کی ایک طرف سرکار ہے سپریم کورٹ ہے دوسری طرف مسلم پرسنل لاؤ بارڈ ہے مم ہے یہ داروں علم جہاں سے فتوہ جاری ہوا ہے وہ اور جہاں سے فندوے کو ویدیتہ کرا دی گئی یعنی فتح پر مسجد ہے دلی کی ایک طرف یہ تمام طبقہ ہے ایک طرف سب سے بڑا سرکار ہے کنٹ سرکار اور سب سے بڑی عدالت ہے دیش کی کیا لگتا ہے کہ اگر عدالت کا فیصلہ ہے تو کیا یہ لوگ جھکیں گے یہ اپنے فیصلے کو بدلیں گے یا پھر فتح پہ کو کینسل کیا جائے گا آگے کیا سرکار ہے اب دراصل ان کو بلکل ہی جھوکنا پڑے گا چونکہ جو ڈیموکریسی اگر چل سکتی ہے تو جو ڈیوڈیشیری پہ ہی چل سکتی ہے اور اگر جو ڈیوڈیشیری سٹران نہیں ہے تو ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا استم جو کی پرائیم استم ہے وہ ہل کر رہ جائے گا تو اس وجہ سے ان کو چلنا ہوگا ڈیموکریٹک نورمز پہ اور ڈیموکریٹک نورمز یہی کہتے ہیں کہ جو ڈیوڈیشیری ہماری جو ہے وہ سٹرانگست ہونی چاہیے اور سپر پاور اسی کے پاس ہونا چاہیے تو داہر تی بات ہے کہ انہیں جھکنا ہی پڑے گا اگر کنکلوجین کا طور پر ہم اس کو دیکھیں تو تو بلکل جیسا کہ اکلاق نے بتایا ہے کہ جھکنا تو پڑے گا کیونکہ یہ ڈیموکریٹک نورمز ہے اور لوگ تندر کا مطلب یہی ہے کہ جہاں سرکار کانون بنا ہے اور دیش کی عدالت سے بڑے فیصلے پاریت ہوں تو وہی ڈیموکریٹک کا مطلب ہے تو تین طلاق کے مددے پر دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنکھیں کیا کچھ ہوتا ہے اکلاق کا بہت بہت دھنی آباد ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے تو اکلاق نے جس طرح سے ہمیں بتایا ہے کہ تین طلاق کے ماملے پر اب کہیں نہ کہیں جو مسلم پرسنل لاؤ بارڈ ہے ایم آئی ایم ہے یا پھر جہاں سے فتوہ جاری ہوا ہے یا فتح پوری مسجد جہاں سے اس فتوے کو ویدتہ دی گئی ہے شاید اب انہیں جھکنا پڑ جائے گا آگے دل دیکھنے جلسپ ہوگا کہ آخر یہ اٹھ کس کروٹ بیٹھتا ہے تین طلاق کا جو مدہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک بڑا مدہ بن کر سامنے آ رہا ہے چنوٹی دی جاری ہیں لگاتار فیصلے کو آخر کیا اس کا انجام ہوگا اور کس طرح سے اس فیصلے کا انت ہوگا تو فیلال ان ڈیپ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت بہت جلدی حاضر ہوں گے ایک اور نئے مدے کے ساتھ اور اس پر بھی ہوں گے ویچار ممارش نمسکار